السلام علیکم ورحمت اللہ آج کی حدیث مبارک حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت نے یوں فرمایا میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں یعنی جنت اور جنت کے نعمتیں جن کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہو اور نہ ہی کسی کان نے ان کے بارے میں سنا ہو اور نہ ہی کسی فرد بشر کے دل پر ان کا خیال گزرا ہو اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ نہ ہی کوئی مقرب فرشتہ انہیں جانتا ہے اور نہ ہی کسی نبی مرسل کو ان کا علم ہے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِيَ لَهُم مِن قُرَّتِ اَعْيُن جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کسی جان کو کسی فرد کو یہ نہیں معلوم ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں آنکھوں کی تھنڈک کا کیا سامان چھپا کر رکھا گیا ہے اور یہ سب اس لیے ہیں جو نیک اعمال کیے ہیں ان کے بدلے میں اس حدیث شریف کو حضرت امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ حديث اليوم عن أبي هريرة رضی اللہ عنه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی أعددت لعبادي الصالحین ما لا عین رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وفي بعض روایاته ولا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل ثم قرأ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرأ اللہ اعی جزاء بما كانوا يعملون اخرجه الامام البخاری والامام مسلم ورحمهما اللہ تبارک وتعالی موسیقی موسیقی موسیقی